ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدسر زیمن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان لائن چینل ناظرین جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ قومت کی طرف سے حکامات جاری ہو چکے ہیں کہ مارکیٹے جو ہیں ساڑھے آٹھ بجے یہاں کی عوام سے یہاں کے تاجل سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے کہ ساڑھے آٹھ بجے مارکیٹے باندھونی چاہیے یا لیڈ نائٹ تک مارکیٹوں کو کھولا رہنے چاہیے ان کے جو کسٹمر ہیں وہ کس وقت تک مارکیٹوں کا رکھ کر کرتے ہیں تو آئے بات کرتے ہیں یہاں کے تاجل جی سر جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے ساڑھے آٹھ بجے دکانے بند کرنے کا آپ اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اس پہ ہم ایگری ہیں اور اس ٹائم پہ ہم ضرور بند کریں گے حکومت کے ساتھ ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ کسٹمر کو ٹائم زیادہ دینا چاہیے کسٹمر کو خود سوچنا چاہیے کہ ٹائم سے ٹائم پہ چیز خریدنی نہیں ہے اور اگر اس پہ ہم پبند ہوں گے اور کسٹمر بھی ٹائم پہ ہمارے پاس آئے گا اور جو ویسے بھی لوڈ شیٹنگ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کسٹمر ٹائم سے آنا ٹائم لی آنا شروع کر دے تو پھر بجلی کی بچت ہو سکتی ہے بلکل بجلی کی بچت ہوگی اور دکاندار کا جو ایک ٹائم بے فضول ہے وہ بھی ختم ہو اس کو بتاؤ گا ساڑھے آٹھ بجے دکانیں بند ہو نہیں ہیں اور کسٹمر بھی اس پہ پبند ہو جائے گا کہ میں نے ساڑھے آٹھ بجے سے پہلے پہلے میں نے آنا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور تاجر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ جو حکومت کا فیصلہ بند کرنے کا تو آئین کے ساتھ بات کرتے ہیں ان کا کیا موقف ہے محمد عارف صاحب آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے جو حکومت نے ساڑھے آٹھ بجے کا فیصلہ کیا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جی کمت کا فیصلہ بلکل ٹھیک ہے انہوں نے لوڈ شٹنگ کی بھی وجہ سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لیڈ بوری ہونے چاہیے ٹھیک ہے سورج کے دن میں کام کیا جائے بجلی کام استعمال ہو ان کے فیصلے پر عمل کریں گے انشاءاللہ لیکن حکومت کو چاہیے کچھ عوام کے بارے سوچیں عوام کے بارے کیا سوچ رہے ہیں وہ ان کی اپنی کبینہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پاس کھینج رہے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینج رہے ہیں عوام کے بارے کچھ نہیں سوچیں ابھی آپ دیکھیں کہ پیاز کا کیا رہیٹ ہے ہمارے دکان دریگا ٹائم ہے ابھی دیکھیں کوئی کسٹومن ہمارے پاس نہیں آتا ساڑھے آٹھ بجے بجائے آپ بولیں نا چھے بجے کاروبار بند کر دیں کاروبار تاجر تو پریشان ہے وہ چھے بجے بند کر دیں گے مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کی میربانی ایک امت کو ادجاہ کیتی جاتی عوام کے بارے کچھ سوچیں پلیز عرب صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ساڑھے آٹھ بجے دکانے بند کر دیں جائیں تو یہ کسٹومن کے لیے ٹائم کام ہوگا بہت میں نے پہلے عرض کی ہے کسٹومن تو ہے ہی نہیں کاروبار بھائی نہیں تاجر پریشان ہے تاجر بہت زیادہ پریشان ہے مگائی کی وجہ سے وہ اپنا کرایاں نہیں بھوٹ کر سکتا وہ سیلمنوں کو تنہا نہیں دے سکتا اور بہت معاملے ہیں کاروبار دن پر دن ٹھپ ٹھپ ہوئے جا رہے ہیں ڈھیک ہے بند کرنے کا ٹائم لوڈ شیٹنگ بچت کرنی ہے نا تو اپنی کبینہ کو کام کریں اپنی اخراجات کام کریں حکومت کو چاہیے اپنے جو انہوں نے اتنا دفتر ہوگا رہا ہے جو کام ہو رہے ہیں واپٹا ہے بجلی دوسرے ہیں جو بھی ہے ان میں لوڈ شیٹنگ کام کریں ادھر تو ان کو ساری سو بھولتے ہیں اسی چارے ہیں ہیٹر لگے ہوئے ہیں چارے ہیں اندر بیٹھے ہمارو بھرکا کوئی غریب آدمیں جاتا ہے ان کو کہتے ہیں ایک گھر بعد دو گھر بعد کام تو وہ نہیں کرتے تاجروں سے کیا ہوں والیکم اسلام جی بھائی جن کیا نام آپ غلام مصطفیہ غلام مصطفیہ صاحب آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے جو حکومت نے حکامات جاری کی ہیں ساڑھے آٹھ وجہ لیٹے مارکٹ بند کرنے کے تو آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ ساڑھے آٹھ وجہ دکانے بند ہو چاہیے نہیں بند بھی انہیں چاہیے دیکھ مسئلہ ہو رہا ہے کہ سارا دین جری لیٹ نہیں آن دی ساڑھے آٹھ بے بند کر لیں لیٹ سارا دین آنی چاہیے اوہ سو بات کئی انہیں انسان کے پانچویں بھی بند کر دیں دے چھے بھی کر دیں دے ساتویں بھی کر دیں دے آٹھویں بھی کر دیں دے حکومت کا اصل مصطد یہی ہے کہ ساڑھے آٹھ بجے اگر دکانے بند کر دیں بھی جائیں مارکٹ بند کر دیں دے پیجلی سیو ہو جائے گی وہ سارا دین لائٹ جائے گی نہیں بہتر ہے انجو یہ بہت بہت بھی ہے سارا دین لائٹ جاوے ہی نا تو آپ کا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ساڑھے آٹھ بجے مارکٹ بند کرنے کا حکومت کا صحیح فیصلہ ہے ہاں صحیح فیصلہ ہے لائٹ سارا دین جے گئی دے پھر کوئی فیدہ نہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی بھائی جن کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے مشاہد شاہد صاحب آپ یہ بتانا پسند کریں گے جو حکومت نے احکامات جاری کر دی ہیں ساڑھے آٹھ بجے مارکٹ بند کرنے کا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ مارکٹ ساڑھے آٹھ بجے بند ہونی چاہیے بند تو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کام پہلے کیوں نہیں ہے لہذا حکومت کو چاہیے ہمیں فل ٹیم دے کام کر سکیں تو اس کے حکومت کا مقصد یہ ہے کہ ساڑھے آٹھ بجے مارکٹ بند ہو جائیں تو ساڑھے آٹھ بجے ہے کہ جو کسٹمر ہوتے ہیں وہ پہلے پہلے کسٹمر ساڑھے آٹھ بجے سے پہلے 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 آ جائیں تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے نرجی بچانے کا نرجی بچانے کا پہلے دن کے دن میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہاں تو کام دنیں بھی نہیں ہو رہا رات کو اگر ہم کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنے دیں کام سو کام دس یارہ بے کا تو ٹیم دے نا لوڈ شیڈنگ ہے پہلے بہت زیادہ ہو رہی ہے نہیں اگر دن میں لوڈ شیڈنگ نہ ہو اور رات کو لوڈ شیڈنگ ہو دن میں نہ لوڈ شیڈنگ ہو تو پھر رات کو ہم بند کر سکتے ہیں ساڑھے نو ساڑھے آٹھ ساڑھے نو بجے ہمیں ٹیم دے دیں ٹھیک ہے اکومت کر سکتی ہے نہیں تو ہمارے لیے تو یہ بیسی نہ تو گیس آ رہی ہے نہ لیٹ ہے کاروبار میں پہلے ہی بہت سارا نقصان ہو رہا ہے جی ناظرین آپ نے سنا مختلف دکانداروں کی تاجوں کی رائے تھی کہ جو دکانداروں کا فیصلہ ہے ساڑھے آٹھ بجے دکانے بند کروانے کا مارکٹ بند کروانے کا یہ حکومت کا اچھا فیصلہ ہے لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر بجلی سارا دن نہ جائے سارا دن کام اچھے طریقے سے کار سکیں تو پھر یہ حکومت کا فیصلہ اچھا ہے اگر یہ دن کو لوڈ شیڈنگ ہو اور رات کو ساڑھے آٹھ بجے دکانے بند کرنی ہو تو پھر یہ حکومت کا فیصلہ بلکل غلط ہے کیونکہ رات کو کچھ ٹائم مل جاتا ہے کام کرنے کا اور کچھ لوگ رات کو نکلتے ہیں کسٹمر کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت بھی ہم اگر دکانے بند کر جائیں تو پھر ہمارا تو نقصان پہلے بھی ہو رہا ہے کیونکہ ہر جگہ مہنگائی ہے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے اس وجہ سے اگر ساڑھے آٹھ بجے دکانے بند ہو جائیں گی تو پھر ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی اور ہمارا مزید نقصان ہوگا اگر دن کے وقت لائٹ رہے لوڈ شیڈنگ نہ ہو تو پھر یہ حکومت کا فیصلہ اچھا ہے پھر وہ ساڑھے آٹھ بجے دکانے بند کروانے کے لیے ہم ان کا ساتھ دیں گے جی